میں اجاز احمد ہیڈ ڈپارٹمنٹ اف اردو ایس ایس میموریل کالیج رانچی میرے آج کے لیکچر کا ٹوپک ہے محمد ولی دکنی کی شاعری یہ سیمیسٹر چھے کور پیپر تیرہ کے اسٹوڈینٹس کے لیے ہے اس میں ولی دکنی کی شاعری کی عدوی اور تاریخی اہمیت پر اظہار خیال کیا جائے گا اردو زبان شمالی ہند یعنی دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں پیدا ہوئی لیکن یہاں یہ بازاروں فوجی چھاؤنیوں اور صوفیوں کی خانکاہوں تک ہی محدود رہی درباروں اور حویلیوں تک اس کی رسائی نہیں ہو پائی مطلب یہ کہ خواست طبقے نے اسے اپنانا اپنی شان کے خلاف سمجھا یہاں کے شاعروں اور عدیبوں نے بھی اردو کے بدلے فارسی میں ہی اپنے فن کا مظاہرہ کیا اس کے برخلاف بہمنی اور اس کے بعد دیجاپور اور گولکنڈا جیسی ریاستوں نے اردو زبان کو ہاتھ و ہاتھ لیا گولکنڈا کے قولی قطب شاہ اور دیجاپور کے ابراہیم عادل شاہ جیسے بارشاہوں نے نہ صرف اردو شاعروں اور عدیبوں کو دربار میں جگہ دی بلکہ انہوں نے بزات خود بھی اس زبان میں شاعری کی اردو جب اپنے ابتدائی سفر میں تھی اس وقت دہلی میں خسروں کو چھوڑ کر ایک بھی نام اور شاعر کا کلام نہیں ملتا ہے اور یہ صورتحال سترہویں صدی تک رہی جبکہ اسی دوران دکن میں قولی قطب شاہ وجہی، غواسی، انشاتی جیسے عظیم شاعر، عدیب اور اردو کے فنکار پیدا ہوئے جنہوں نے اردو زبان و عدب کی تاریخ میں اپنی حیثیت کا لوہا منوایا اردو شاعری کو شمال ہند میں مقبولیت تلانے کا سہرہ بھی دکن کے ہی عظیم شاعر محمد ولی کو جاتا ہے جنہیں عام طور پر ولی دکنی کے نام سے جانا جاتا ہے ولی سترہ سو پانچ عیسوی میں دہلی آئے اس وقت دکن میں ان کے شاعری کی خوب شہرت تھی دہلی کے لوگ بھی ان کے نام سے واقف ہو چکے تھے یہاں کی عدبی محفیلوں میں جب ولی نے اپنی غزلیں سنائی تو لوگ چونک اٹھے انہیں پہلی بر یہ محسوس ہوا کہ اردو زبان میں بھی شاعری کی بے انتہا امکانات موجود ہیں ولی سے متاثر ہو کر یہاں کے شاعروں نے بھی اس زبان میں اپنا کلام کہنا شروع کیا محمد ولی نے جس عدبی پس منظر میں شاعری شروع کی وہ بالکل ہندوستانی تھا قلق تفشاف اور دکن کے دوسرے شاعروں نے غزل اور مسنوی جیسی اصناف تو فارسی سے لیا تھا لیکن انہیں ہندوستانی دنگ میں ڈھال دیا تھا ان کی تشبیحات اور تلویحات ہندوستانی ہیں ان کے شاعری میں ہندوستانی تہذیب ہندوستانی لباس اور ہندوستانی انداز عرائش وہ لوازمات نظر آتے ہیں ولی نے اپنی شاعری میں بھی اس دکنی روایت کو اور بھی مضبوط کیا یہ اشار دیکھیں جو دھا جگت کے کیوں نہ ڈریں تجھ سے اے سنم ترکش میں تجھ نین کے ہیں ارجن کے بان آج کوچے یار این کاشی ہے جوگی دل وہاں کا باسی ہے ہندوستانی حوالوں یعنی رفرنسز کے ساتھ ولی کی شاعری میں الفاظ اور محاورات بھی مقامی رنگ میں رنگیں نظر آتے ہیں مثلا ان کے ہاں بنسی، کاشی، گوپی، موہن، بیراغی، سیس، جودھا، بھجنگ، بانسلی، کشن اور نینج جیسے درجن و الفاظ کا استعمال اکثر ہوا ہے یا پھر محبوب کو سریجن، پیو، موہن، سجن، پیتم، پیا اور پی کا کر خطاب کیا گیا ہے لیکن یہ ولی کے شاعری کا صرف ایک رخ ہے یہ رجحان تو دکن کے سبی شاعروں کے یہاں نظر آتا ہے ولی کے کمال یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کی دکنی روایت کو فارسی شاعری کے روایت سے ملا دیا ایسا مانا جاتا ہے کہ ولی سترہ سو پانچ اسوی میں دہلی آئے تھے وہاں انہوں نے اپنے مرشد سعاداللہ گلشن سے ملاقات کی تھی جو خود فارسی کے بڑے عالم تھے انہوں نے ولی کے کلام کو پسند کیا لیکن ساتھی یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ فارسی شاعری کا متعلق کریں تاکہ ان کی نظر اور زیادہ کشادہ اور وسیع ہو سکے فارسی عدب میں شیرو غزل کا ایک بڑا سرمایہ موجود تھا اور اس کی روایت بہت ہی مضبوط تھی ولی اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکے اور یہی سے ان کے شاعری نے نئے رنگ میں خود کو رنگنے کی کوشش کی ان کے یہاں ایسے اشار بھی نظر آتے ہیں جن پر فارسی کی عشقیہ اور صوفیانہ شاعری کا گہرہ اثر تھا مثلا یہ اشار دیکھیں عشق کر اے دل صدا تجرید کی عاشقیہ ابتدہ توحید کی توازو خاک ساری میں ہماری سرف راضی ہے حقیقت کے لغت کا ترجمہ عشق مجازی ہے موسیٰ اگر جو دیکھے تجھ نور کا تماشا اس کو پہاڑ ہوئے پھر تور کا تماشا خوب روح خوب کام کرتے ہیں یک نگاہ میں غلام کرتے ہیں فارسی شاعری کے اثر سے اردو میں صوفیانہ شاعری کا تصور سامنے آیا عشق حقیقی اور عشق مجازی اسی تصور سے جڑے ہیں یہ پیچیدہ پر اثرار اور گمراہ کن رجحان مانا جاتا ہے کیونکہ عشق تعریف اور تفریق مشکل ہے کون سا کلام عشق حقیقی کی نویت رکھتا ہے اور کون سا کلام عشق مجازی کی یہ مسئلہ باز اوقات پہیلی بن کر رہ جاتا ہے عموماً زمینی کو ماننا ہوتا ہے یہاں ولی عشقی کی افتداء اسی توحید سے قرار دیتے ہیں دوسرے شعر میں خاکساری کو سرفرازی کا درجہ دینے کے بعد حقیقی عشق کو مجازی عشق کا ترجمہ بتاتے ہیں اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان کا محبوب کون ہے اللہ یا اس کی کوئی مخلوق تیسرے شعر میں تلمیہ کے طور پر حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں جب وہ کوہ تور پر خدا کے جلوے کی چمک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے یہاں رادہ اور موہن کی جگہ موسیٰ اور جلوے تور کی حقیقت نے لے لی ہے چوتھے شعر میں معشوق ایک زمینی خوبرو ہے جو اپنے عاشق کو ایک نگاہ میں اپنا غلام بنانے کی صفت رکھتا ہے ان اشار میں خیال ہی نہیں زبان کی سطح پر بھی فارسی کا گہرہ اثر دیکھا جا سکتا ہے یہاں دکن کے مقامی الفاظ غائب ہیں اور ان کی جگہ فارسی کے الفاظ نے لے لی ہے دراصل ولی نے رد و قبول کے دروازے کبھی بند نہیں کیے تھے انہوں نے دکن کی روایتی شاعری سے اپنی شروعات کی لیکن جب ان کی نظر فارسی شاعری کے بیش بہا خزانے پر پڑی تو اس کے جوارات سے اپنی شاعری کو سجانے سے گریز نہیں کر سکے لیکن جو تحذیبی اور شیری روایت ان کے ذہن میں رچ بس گئی تھی اس کو ترک کرنے کے کوشش انہوں نے کبھی نہیں کی ان کا معشوق ایک ہندوستانی عورت رہی جو پردے میں رہنے کی بجائے گلی اور بازاروں میں نظر آتی ہے لیکن یہ بازاروں بھی نہیں ہے بلکہ ایک عام عورت ہے جسے ان کے شارانہ تصور نے خاص بنا دیا ہے نکلا ہے بے حجاب ہو بازار کی طرف ہر بول لہو نکلا ہے بے حجاب وہ بازار کی طرف ہر بل حواس کی گرم ہوئی ہے دکان آج اس رین اندھیری میں مت بھول پڑوں تجزوں ٹک پاؤں کے جھانجے کی جھنکار سناتی جا ولی نے اپنے محبوب کا سراپہ بیان کرنے میں فارسی حوالوں سے بھی کام لیا ہے تیرا مکھ مشرقی حسن انوری جلوہ جمالی ہے نین جامی جبی فردوسی عبرو حلالی ہے مشرقی انوری جامی اور فردوسی جیسے نام فارسی شاعروں کے ہیں مکھ مشرقی کا کرنہوں نے دو باتیں پیدا کی ہیں ایک حسن مشرقی یعنی ہندوستانی حسن اور دوسرا معنی فارسی شاعری مشرقی کے کلام کی طرح روشن چہرے سے ہے اس طرح ہر شاعر کے کلام کو محبوب کی ایک ایک صفت سے جوڑا گیا ہے جیسے انوری کی شاعری کی طرح حسین جامی کی شاعری کی طرح مدھوش کرنے والی آنکھیں اور پیشانی فردوس کی شاعری کی طرح صاف و شفاف یہاں فارسی اور ہندی الفاظ کے جوڑ سے یہی ہے کہ انہوں نے ہندی دکنی گجری اور فارسی الفاظ محورات کو ملا کر ایک خوبصورت اور دلکش عدوی زبان بنا دیا ہے والی کی یہی خوبی انہیں دکن کے دوسرے شاعروں سے الگ کرتی ہے زبان و بیان کے علاوہ تخیل کی سطح پر بھی انہوں نے فارسی شاعری کے اثر کو قبول کیا ہے لیکن بنیادی طور پر وہ ہندوستانی مزاز کے شاعر رہے یہی بات کی جمالیات جسیں ہندی میں سوندر بوت کہتے ہیں پر بھی لاغو ہوتی ہے انیس محبوب کی نزاکت اور پرداداری کے بدلے اس کی نازو ادا اور جلوہ سراپا کو زیادہ پسند کرتے ہیں ولی کی شاعری عددی اور تاریخی دونوں لحاظ سے اہم ہے فنی نقطہ نظر سے ان کے شاعری کی اپنی خصوصیات تو ہیں ہی لیکن تاریخی اعتبار سے ولی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کو شمالی ہند میں بھی مقبول کر دیا ولی دہلی والوں کی نظر میں جو زبان ریخ تھا یعنی ٹوٹی پھوٹی تھی وہی اب اردو مولا بن گئی یعنی وہ اب خاص لوگوں کی زبان ہو گئی ولی نے اردو شاعری میں فارسی شاعری کی کچھ خصوصیات پیدا کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ اس زبان میں بھی ہر طرح کے جذبات وہ تجربات کے اظہار کی پوری گنجائش ہے ولی نے دہلی اور شمالی ہند میں جس شعری روایت کی بنیاد ڈالی اسی روایت نے آگے چل کر میر تقیمیر اور مرزا غالب جیسے عظیم شاعروں کو جنم دیا اس طرح ہم کہ سکتے ہیں کہ اردو کی معیودہ شاعری کی رہنمائی ولی دکنی نے کی ہے